اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید وحیب اللفظ ہے صرف وحیب المعنی نہیں ہے یہ بحث اصل میں کیونکہ ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں کوئی زیادہ ہو جاتی ہے خاص طور پر جو مشن ڈسکولوں وغیرہ میں پڑھے ہو اور عیسائیت اور اس کے عقائد اور اس کے فلسفے کی کوئی تھوڑی بہت ان کو کوئی چھوٹ لگ گئی ہو عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے اجماعی عقیدہ ہے کہ وحیب المعنی ہوتی ہے یعنی وحیب کا ایک مفہوم ہے جو نبی پر اتار دیا جاتا ہے پھر نبی اپنے الفاظ میں اسے ادا کرتا ہے لفظ اللہ کے نہیں ہوتے لفظ نبی کے ہوتے ہیں مفہوم اللہ کا ہوتا ہے ان کے لئے مجبوری یہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے انہیں عقیدہ اپنا نہ پڑھا کہ کوئی ایک انجیل ہے ہی نہیں ایک سو چار انجیلوں میں سے وہ انہوں نے چار سیلیکٹ کی تھی کینونکل گاسپلز باقی جو ہیں وہ اب وہ ان کو مستند نہیں مانتے اپاکریفورکہ تھے اور میں نے ایک مرتبہ ایک پادری صاحب سے مسٹر وائٹ ہوتے تھے مرگمری میں میں نے اسے پوچھا جس من آف دیمیس بائیبل یہ متی اور یہ لوک اور باکس اور جان ان میں سے کونسی بائیبلی کونسی ہے تو اس نے جواب دیا نم آف دیمیس بائیبل بائیبل از ان دن ان میں سے کوئی ایک بھی مشخص طور پر معین طور پر بائیبل نہیں ہے بائیبل ان میں ہے بحیثیت مجموعی لہٰذا ان کے لیے یہ عقیدہ جو ہے وہ لازم سا ہو گیا ہمارے ہاں بھی بعض فلسفہ نے اس قسم کی باتیں کی ہے جن سے یہ دھوکہ لکھتا ہے لیکن میں خاص طور پر چونکہ علامہ اقبال کا تذکرہ میں نے آج کیا ہے اسی حوالے سے میں ان کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں ایف سی کالیڈ آہور کے پرنسپل تھے ڈاکٹر یوئنگ ایک دعوت تھی اس میں علامہ بھی تھے وہ بھی تھے تو ڈاکٹر یوئنگ نے کہا وہ بڑا فلسفی تھا کہ ڈاکٹر اقبال ہم نے سنا ہے کہ آپ بھی وحیب اللفظ کے قائل ہیں آپ جیسا پڑھا لکھا شخص قالم دانا علامہ اقبال نے فرمایا جی ہاں اور مجھے تو اس کا ذاتی تجربہ ہے مجھ پر تو جو شیر نازل ہوتے ہیں وہ الفاظ میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں میں ان میں تبدیلی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا تو اگرچہ اس سوال اس جواب کو ہم کہیں گے کہ یہ العجوبت المسکتہ مسکت چپ کر دینے والا جواب تھا جو انلامہ اقبال نے دیا لیکن ذہن میں رکھئے یہ کہ جو وحیب اللفظ ہے وہ ختم ہو چکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحیب رسالت وحیب اللفظ ہے وہ ختم ہو چکی ہے البتہ الہام کشف رویہ القا یہ وحیب المانا ہے یہ کوئی ایک شیعہ ہے جو دل میں ڈال دی جاتی ہے اس کے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں اور یہ جان لیجئے قرآن مجید کی حقانیت کا جو اصل ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے اپنے باطن کے اندر محسوس کریں یہ جو باطنی تجربہ اللہ اقبال نے کہا ہے کہ انسان اپنے باطن میں محسوس کرے کہ ہاں یہ بات ہے ٹھیک ہے اس کے لیے کہ اللہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کا قول ایسا ہے بڑا پیارا قول ہے قرآن کے کچھ پڑھنے والے ایسے ہیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ ہم مصحف سے نہیں پڑھ رہے لوہ قلب سے پڑھ رہے ہیں ہمارے دل پر لکھا ہوا قرآن موجود ہے یعنی ہماری فتنت ہمارے اندر کی کوئی حقیقت ہے جو سرٹیفائی کر رہی ہے توصیل کر رہی ہے اٹسٹ کر رہی ہے ہاں یہ ٹھیک ہے اور اس کی وجہ کیا ہے ہماری روح اور اس قرآن کا منبع وہ ایک ہی ہے وہ ذاتِ ماری تعالیٰ ہے یہ کلام اللہ ہے اور ہماری روح امر اللہ یسولون کانی الروح قل الروح من امر ربی وما اوطیت من العلم اللہ قلیلہ